پنجاب کے دل پر دہشت گردوں کا وار لاہوب میں چیرنگ کراس پر دھباکا ڈی آئی جی ٹرافیک اور ایس ایس پی آپریشن سمیت متدد افراج شہید اور زخمی مبینہ خود کو شاملاور پیدل چلتا ہوا آیا اور سچلائٹ وائن کی قریب رش دیکھ کر دھماکا کر دیا قریب بھی پولیس افسر مظاہرین سے مذاکرات کر رہے تھے ایک گاڑی مکمل تباہ کئی جلگیں قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہزپتال زخمیوں سے بھر گئے خون کی اتیافت کی اپیل وکلا اور حکومت کا کل یوم سوگ سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا رینجلز کے دستوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا کئی مشکوک افراد زیرہراست قوم متحد ہے وزیراعظم کا بیان دہشت گردوں کی نرسریاں ختم کرنا ہوں گی آصف زرداری کا افسوس عمران خان اور دیگر کی مزمت فوجی کمانڈروز اور حساس ادارے سیول اداروں کی بھرپور مدد کریں آرمی چیف کا قیمتی جانوں کے زیاہ پر افسوس متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار پنجاب حکومت نے دماغ کا خود کو شملہ قرار دے دیا وزیراعظم کی زیرہ صدارت ہنگامی اجراس لاہور کے لیے آج کا دن نفسوسناک ہے وزیر صحت پنجاب کی گفت کو پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا کھلاریوں کو سیکیورٹی دیں گے شہریہ خاند کی یقین دہانی کرپشن پر کوئی ریائت نہیں ملے گی انکوائری کمیٹی کا اعلان وزیراعظم نے تحمینا جنجوہ کو سیکیورٹری خارجہ مقرر کر دیا مارچ کے پہلے ہفتے میں عہدے کا چارج سنبھالیں گی اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ہیں لاہور میں بارات پر فائرنگ دلہا شدید زخمی والد کے بیان پر پولیس نے دلہنگوں کو گرفتار کر لیا لڑکی کے موبائل فون رکارڈ سے ملزموں کی تلاش جالی نادرہ میں بھی پولیس کو حراسان کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا خاتون افسر نے جپٹی چیئرمن مظفر شاہ پر بلیک میلنگ کا الزام لگا دیا کراچی میں زمینوں پر قبضے اور چانہ کٹنگ میں ملویس ایمی ایم لندن کے کارندوں کی فہر ستیا الیکشن کمیسن نے پارچی فنڈنگ کی تفصیلات مانگی تو پی ٹی آئی آگ بگولہ ہو گئی دانیل عزیز بولے خان صاحب منی ٹریل انعائیت فرمائے امریکہ میں تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سینکڑو افراد گرفتار ٹرم کا سیکیورٹی داروں کو خراج تحسین اور خلائی میدان میں چین کی اہم کامیابی پہلا کارگو خلائی جہاز لانچنگ کے لیے تیار مزید سینکڑو افراد گرفتار